سراغِ اینو مطا کہاں تھا نشانِ قیف و الہ کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگِ منزل نہ مرحلے خیرس سے کہے تو کی سر جھکا لے یہ ذرا تھنکنگ زیادہ نہ کرو یہ موجزہ ہے موجزہ عقلِ انسانی اس کی حقیقت تک پہنچنے میں آجز ہے خیرس سے کہے دو کی سر جھکا لے گوما سے گزرے گزرگنے والے پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے کسے بتائے کدھر گئے کسے بتائے کدھر گئے اور وقت کا معاملہ تو یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے میرے آقا جب تشریف لے گئے اور ادھر امی حانی رضی اللہ تعالی عنہ بیدار دیکھا کہ بہتر خالی پریشان ہوئی آواز میں آیا لوگوں کو انہوں کو محمد کدھر گئے ہیں سلاللہ پورے قبیلے میں پوراں میں کیا اور لوگ تلاش میں نکل بڑے ربائیت میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مقام ابراہیم کی طرف گئے وہاں سے ندا دے رہے یا محمد یا محمد یا محمد ندا دے رہے دیکھ میرے آقا جنبہ گر ہوئے گا امی امی چچا آز بیٹے کہاں لوگ پریشان ہیں کہ کہیں کوئی تکلیم تو نہیں پہنچ گئی چچا جان مجھے بھوڈا نے یہاں حرمِ مکہ سے بیت المقدس مسجد اقصہ بنایا پھر وہاں سے آسمانوں کی سائر کرائی عرشِ الہی کی سائر کرائی اپنا قرب خواہ سطح فرمائے اور روایت میں آتا ہے کہ جب میرے آقا وہاں بھراک پر سواروں کے نکلے تو وہاں قریب میں ایک درخ تھا پیڑ تھا اس کی ایک شاک سے آپ کا امامہ شریف تھوڑا ٹیچ ہو گیا تھا اور جو واپس تشریف لائے تو وہ شاک ابھی ہل نہیں اور وہ دور کی جو زنجیر تھی وہ بھی ہل نہیں اور بستر پہ جو باڈی کے ہٹ گرمی ہوتی ہے وہ بھی باقی تھی زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم ایک دم میں سرِ ارش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا سیدے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دیکھیں خدا پاک عز و جل کا دیدار اپنے سب کی آنکھوں سے کیا اے میرے احباب یہ عقیدِ اسلام سے ہے کہ اس سفر سفرِ اسرہ و میراج کا معاملہ اسرہ یہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصار کی جو سیر ہوئی یہ ہے اسرہ اور پھر مسجد الاقصار سے جو اوپر کی سیر ہوئی وہ ہے میراج اس لئے بھی وہاں میراج سواری کا آغاز ہوئی ہوا تھا تو یہ اسرہ جو ہے مسجد الحرام سے مسجد الاقصار کی جو سیر ہے یہ قطعی نس قطعی آیتِ قرآنیہ سے ثابت ہے اس کا کوئی انکار کرے گا تو دائرِ اسلام سے خارج ہو جائے مسجد الاقصار سے جو آگے کی سیر ہے وہ احادیثِ مشہورہ بلکہ محدثین فیرات نے ہے کہ حد تلاتو تک پہنچیں ان احادیث سے ثابت ہے لہٰذا اس کا انکار کوئی کرے گا تو گمراہ ہوگا بددین ہوگا دائرِ اسلام سے خارج نہیں مانا گمراہ جیسے یہ بات اجماعی ہے جمہور کا قول یہی ہے کہ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربِ قدیر کی جو زیارت کی اپنے ماتے کی آنکھوں سے بعض محدثین فرماتے ہیں بعض حقہ فرماتے ہیں دل کی آنکھوں سے مجددِ عاظم امام احمد رضا قدیر صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل کتاب اس پر لے گئی فرمایا بھئی دل کی آنکھوں سے تو بارہاں زیارت ہوئی لیکن اس چشمِ سر سے میرے آقا سیدے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خدا کی زیارت فرمائی میراج بیداری میں خواب اور نیت میں نہیں خواب میں تو محدث عبداللہ دہلوی رحمتاللہ لکھتے ہیں کہ بارہاں ہوئی بیداری میں جو میراج ہے اور روحانی میراج نہیں صرف جسمانی باڈی کے ساتھ یہ ہے چنانچہ امام طبرانی اپنی معجب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رہی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں رَأَيْتُ رَبِّي بِعَيْنِي رَأَسِي میں نے اپنے رب کا دیدار اپنے سر کی آنپوں سے کیا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پہنچے کوئی آنکھ والوں کی حمد پہ لاتوں سے اللہ تعالی تکویر اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اور مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربِ الٰہی نصیم ہوا کیسا کو اُٹھے جو قصرِ دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی نہ کہتی وہ بھی نہ تھے ارے تھے حجاب اُٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کی وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے کیا بات ہے حضرت ابھی آپ ختمِ نبو سے متعلق سن رہے تھے نا میرے حال عدل وہاں کتابِ بیان فرماتے ہیں اور ایک نص کی طرح بشارہ بھی فرماتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے ہی کیسے بھائی ایک عیش ہے اول بھی ہو وہی چیز پھر آخر بھی ہو یہ کیسے ہیں ہم یہاں سے مانچیشٹر جائیں یہاں سے آغاز ہوا تو وہاں اختتام ہوا یہ الگ ہے وہ الگ ہے جہاں ابتداء ہے وہی انتہا نہیں ہے تو یہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ وہ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں یہ کیسے قربان جاؤ والا حضرت کی زہانت و فتانت پر آپ نے اتنے سادے انداز میں سمجھایا کہ اے لوگو آپ ایک دائرہ ایسے بناو دائرہ جہاں سے کھیچو گے نا اور جب اینڈ ہوگا تو اسی نکتے پر اینڈ ہوگا تو دائرہ مکمل ہو جائے گا دائرہ نبوت کا آغاز ذات مصطفیٰ سے ہوا اور وہی پر پھر اس کا اختتام ہوا فرماتے ہیں کمال امکا کے اے جھوٹے نکتوں تم اول و آخر فیر میں ہو محید کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے کتنی آسانی سے سمجھا ہے میرے آقا سیدے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج سے تشریف لائے تو عظیم فریضہ اللہ عز و جل نے بہت سارے فرائض اپنے بندوں کو اپنے محبوب کے واسطے سے زمین پر آتا فرمائے لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ خداِ باک میں اپنی بارگاہ خاص میں بھلا کر کے اس فریضے سے نماز ہوں جب میرے آقا تشریف لائے تو مشرقین منافقین کفار نے ایک ہرچر مجھ گئی جب آقا نے خبر دیا کہ میں یہ حصہ کر کے آ رہا ہوں ابو جہل لکا ہوا گیا ابو بکر کے پاس امام جلال الدین سجودی نے بھی اس روایت کو بہت وضاہ سے لکھا ہے لکا ہوا گیا کہا ابو بکر معلوم ہے تمہارے صاحب تمہارے دوست وہ ابھی زمین پر چلتے تھے اب کہہ رہے ہیں میں آسمانوں کی سائر کر کے آ رہا ہوں ابو بکر نے کہا کیا ہے میرے صاحب کہتے ہیں میرے دوستیں کہہ رہے ہیں ہاں 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 وہ ہی کہہ رہے ہیں سن میرے صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو ایک بار نہیں اگر صبح و شام کی وہ خبر نے کہ میں آسمانوں کی سائر کر کے آتا ہوں ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے وہ اپنا ساموہ لے کے رہ گیا اسی لئے مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ و جہور قریب فرماتے ہیں کہ صدیق یہ ایسا نام ہے کہ خدا نے آسمان پر یہ نام ابو بکر کو عطا فرمایا ابو بکر کی جب پیدائیش ہوئی ابھی بچے پیدائیش ہوئی ہیں ان کی والدہ کچھ ہے مگم ہے کچھ سال بیتے بچہ بھی چلنے لگا تو ان کے والدہ وہ ہاں پا یہ اونگلی پکڑے لے کے گئے کعوشی ہر قبیلے کا ایک اتنا سب ہے کہا بیٹے یہ تمہارے معبود ہے ان کا سچتا کرو ان کی پوجہ کرو یہ نفع پہنچاتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں بیٹے اس کے سامنے سر جھکا دو پوجہ وہ بچہ ہے جسے آج دنیا ابو بکر سے پیدائیش ہے مرمایا اب وہ جان یہ نفع پہنچاتے ہیں آہاں تو کہتے ہیں مجھے پیاس لگی ہے پانی دے مجھے بھوک لگی ہے کھانا دے مگر بوتے خاموش سے کیا جواب ملے وہ بچہ غصے میں آکے ایک تماشا مارا اور ایک بوت کا تھوڑا حصہ ٹوٹ کے گر گئے مقابہ پریشان ہاتھ پگرے لے کے واپس گھر گئے بی بی سے کہا آج تو تیرے بیٹے نے غصب کر دیا کہا بات ارے مابوس صاحب کو توڑ کے آ رہا ہے کہا میرے رفیق حیات اوہ میرے سر تاج سنو اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو میں نے اپنے ان کانوں سے یہ غیب اندہ سنی تھی یا امت اللہ بالتحقیق اوشری بالولد الاتیق اسمہو فی السماع صدیق لمحمد صاحب و رفیق اے خدا کی بندی تجھے یہ بچہ مبارک ہو اس کا نام آسمان پر صدیق ہے یہ محمد کا بڑا گہرہ ساتھی ہے صدیق علی محمد کون ہے اے میرے سر تاج ان کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں وہ وقر صدیق ہیں بہت لوگوں نے کون ہے